السلام علیکم پاکستان بائیوگرافی کی نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید ہم اپنی آج کی ویڈیو میں جس شخصیت کا ذکر آپ سب کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے انور پرویز سرد محمد انور پرویز ایک پاکستانی نسات برطانوی عرب پتی تاجر اور سابق بس کنڈکٹر اور ڈرائیور ہے وہ بیسٹ وے گروپ کے بانی اور چیئر وین ہے سنڈے ٹائمز کی امیروں کی فہرست کے مطابق دو ہزار بیس میں انور پرویز کی مجموعی مالیت تین اشاریہ ایک بلین پاؤنس تھی جنہوں نے انہیں برطانیہ میں سب سے امیر پاکستانی نسات برطانوی بنا دیا دوہزار اکیس کی فہرست میں ان کے خاندان کے حساسے ایک اشاریہ چو سٹھ بلین پاؤنڈز بتائے گئے جس سے وہ فہرست میں ایک سو پچیسوے نمبر پر ہیں آئیے اب بات کرتے ہیں انور پرویز کی ابتدائی زندگی کے بارے میں محمد انور پرویز پندرہ مارچ انیس سو پینتیس کو راولپنڈی کے ایک زرعی گھرانے میں پیدا ہوئے انہوں نے میٹرک پاکستان میں کیا انہوں نے فارمن کرسچن کالج میں تعلیم حاصل کی اور انیس سو چھپن میں وہ اکیس سال کی عمر میں برطانیہ جلے گئے آئیے اب بات کرتے ہیں انور پرویز کے شاندار کیریئر پر انور پرویز کی پہلی ملازمت سرکاری ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی پی ٹی سی ایل میں بطور ٹیلی فون اپریٹر تھی وہاں وہ روپے میں کام کرتے تھے چھانوے مہانہ اور ان میں سے زیادہ تر ملیریا کے خلاف عدویات پر خرج ہوتے تھے انیس سو چھپن میں وہ انگلستان ہجرت کر گئے وہاں وہ بریڈ فورڈ میں بس کنڈکٹر اور ڈرائیور بن گئے وہ ہفتے میں سات دن ڈبل شفٹوں میں تقریباً سولہ سے اٹھارہ پاؤنڈز فی ہفتہ کام کرتے تھے انیس سو ترے سیٹھ میں انہوں نے مسلم کمیونٹی کے لیے لندن کے ارلز کورٹ میں اپنا پہلا سہولت سٹور کشمیر قائم کیا ستر کی دہائی کی آوائل تک انہوں نے کمپنی کا نام بدل کر بیسٹ وے رکھ دیا تھا اور وہ مغربی لندن اور اس کے آس پاس دس سہولت سٹور چلا رہے تھے جو زیادہ تر ایشیاوں کو پیش کرتے تھے اور ایشیای کھانوں میں مہارت رکھتے تھے جیسے کہ مسالے چاول ڈال اور گوشت انیس سو چھتر میں انور پرویز نے ویسٹ لندن میں بیسٹ وے کا پہلا ہول سل کو دام کھولا کمپنی اس کے بعد سے ایک ملٹی بلین پاؤنڈ انٹرپرائز بن گئی ہے اور دوہزار چودہ تک بیسٹ وے برطانیہ میں دوسرا سب سے بڑا آزاد تھوک فروش سٹور ہے دوہزار چودہ میں ان کے گروپ نے چھ سو بیس ملین پاؤنڈ میں فارمیسیوں تک آپریٹیو گروپ کا سلسلہ خریدا آئیے اب نظر ڈالتے ہیں انور پرویز کی ذاتی زندگی پر انور پرویز کی دوسری شادی سبیحہ کاسم سے ہوئی جس کے ساتھ ان کے تین بچے سلیمان پرویز داؤد پرویز اور فرا پرویز تھے رزوان اور داؤد دونوں بیسٹ وے کے ڈائریکٹر ہیں دوہزار بارہ میں ان کی بیٹی فرا نے پاکستانی سیاستدانوں آبدہ حسین اور فخر امام کے بیٹے سید آبد حسین امام سے شادی کی وہ لاہور میں رہتی ہیں اور بیسٹ وے میں شامل نہیں ہیں آئیے اب بات کرتے ہیں بیسٹ وے گروپ کے بارے میں بیسٹ وے ٹرن اوور کے لحاظ سے برطانیہ کا دوسرا سب سے بڑا کیش اینڈ کیری آپریٹر ہے جس اس کا گروپ سالانہ ٹرن اوور تین اشاریہ تین بلین امریکی ڈالر سے زیادہ ہے عالمی سطح پر سر انور کی قیادت میں بیسٹ وے گروپ پانچ سو ملین امریکی ڈالر سے زیادہ کی کل سرمایہ کاری کے ساتھ ملک میں سب سے بڑا سمندر پار پاکستانی سرمایہ کار ہے یہ پاکستان میں سیمنٹ پیدا کرنے والا چوتھا بڑا ملک ہے یہ گروپ ایک مشترکہ طور پر پاکستان کے تیسرے بڑے بینک کا مالک ہے اس کی عالمی افرادی قوت دنیا کے چاروں کونوں میں پھیلے ہوئے ایک متاثر کن انیس ہزار پانچ سو افراد پر مشتمل ہے گروپ اس میں سے زیادہ تر اپنے بانی ڈائریکٹرز اور چیئرمنٹ سر محمد انور پرویز کا مکروز ہے اخلاقی اقدار کا ایک بہت ہی آلہ میار سر انور کے انتظامی فلسفے میں پیوست ہے وہ قابلیت کے لیے بہت احترام اور پہچان رکھتے ہیں اور تمام ملازمین کے ساتھ ایک وسیخ خاندان کے افراد کی طرح برطاو کرتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ کسی تنظیم کا میار اس کے ملازمین کے میار سے تیہ ہوتا ہے بیسٹ وی کی کہانی انیس سو چھپن میں شروع ہوئی جب سر انور اپنی تعلیم کو آگے بڑھانے اور نئی چراغاہوں کی تلاش کے لیے برطانیہ پہنچے انیس سو ترے سیٹ میں انہوں نے لندن کے ارلز کورٹ میں اپنی پہلی مینی سوپر مارکٹ قائم کی ستر کی دہائی کے عوائل تک ان کے پاس مغربی لندن اور اس کے آس پاس دس اچھی طرح سے فراہم کردہ مینی سوپر مارکٹیں تھیں انیس سو ستر کی دہائی میں سر انور نے ہول سیل مارکٹ میں داخل ہونے کے امکانات کا جائزہ لیا خریداری کی بہتر شرائط اور بڑی سوپر مارکٹوں سے بڑھتی ہوئی مسابقت اس کے اہم محرکات تھے انیس سو چھتر میں سر انور نے ایبکٹن ویسٹ لندن میں بیسٹ وی کا پہلا ڈیپو کھولا کاروبار میں ترقی میں مزید توسیع کی کمپنی ایبی روڈ کے فلیکشپ کے ساتھ انیس سو چوراسی میں کھولی گئی ایبی روڈ نہ صرف ڈپ کے کارپوریٹ ہیڈکوارٹر کے طور پر کام کرتا ہے بلکہ یہ یورپ کی سب سے بڑی کیش اینڈ کیری کی سہولت کا گھر بھی ہے جس کا آتا دو لاکھ بطالیس آزار موربہ میٹر ہے سر انور بیسٹ وی گروپ کی رہنمائی میں پچھلی تین دہائیوں کے دوران عام معاشی حالات سے قطع نظر وقت کی قصورٹی پر پورا اترے ہیں انہوں نے مسلسل توسیع جاری رکھی اور جنوری دوہزار پانچ میں دو سو پچھتر میلین امریکی ڈالر کے بیٹلے کے حصول کے بعد برطانیہ بھر میں پھیلے ایک متاثر کن انچاس برانچ نیٹ وک کو فروغ دیا اور پانچ ہزار زیادہ سے لوگوں کو روزگار فراہم کیا برسوں کے دوران بیسٹ وی نے برطانیہ اور پاکستان میں اپنی ملنگ سہولیات کے ذریعے رائس ملنگ جیسے دوسرے کاروبار میں تنوں پیدا کیا وائٹ پرل رائس کا بیسٹ وی برینڈ یورپ میں پاکستانی چاولوں کا سب سے بڑا برینڈ ہے اکتوبر دوہزار میں بیسٹ وی نے یورو ایمپیکس کو حاصل کیا کمپنی پوری دنیا سے میاری مشروبات کی درامد اور تھوک تقسیم میں مہارت رکھتی ہے یورو ایمپیکس بور برطانیہ میں موزز ہیلتھ ریزارٹس ہوتلوں اور ریسٹورنٹس کا تیزی سے بڑھتا ہوا گھاک ہے یہ گروپ تجارتی اور رہائشی عملاق پر مشتمل ایک متاثر کن تین سو پچتر ملین یو ایس ڈالر پراپرٹی پورٹ فولیو کو بھی فروغ دیتا ہے جس کا انتظام پام بیسٹ کرتا ہے پام بیسٹ کے بلیو چپ کلائنٹس میں مکڈانلڈز ووڈا فون نیٹ ویسٹ بینک سنڈز برے وغیرہ شامل ہیں اگر سرنور پرویز کو ملے گئے عزازات کی بات کی جائے تو انیس سو نینانوے میں محترمہ ملکہ نے انہیں تاج اور ملک دونوں کے لیے ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں نائٹ بیچلر کا خطاب دیا یہ برطانگاہ میں کسی پاکستانی کے لیے اب تک کا سب سے بڑا عزاز ہے انیس سو بیانوے میں ملکہ نے انہیں آرڈر آف دی بریٹش ایمپائر سے نوازا تھا مارچ دوہزار میں صدر پاکستان نے انہیں ہلال پاکستان سے نوازا کسی دوسرے تارگین وطن کو غیر ملک میں رہتے ہوئے اور کام کرتے ہوئے اس طرح کی ممتاز پہچان حاصل کرنے کا یہ واحد امتیاز حاصل ہے تو ناظرین یہ تھی سر انور پرویز کے بارے میں مکمل معلومات ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری باقی ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لکھی ہوگی اور آپ کو سر انور پرویز کی زندگی کا یہ سفر بہت ہی متاثر کن لگا ہوگا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اپنا فیڈبیک ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں اور ساتھی ساتھ ہمارے چینل پاکستان بائیو گرافی کو سبسکرائب بھی کر دیں بہت شکریہ